پاکستان میں ویسے تو ہر چیز کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے کبھی ڈالر کبھی مارکٹ میں ڈیمانڈ سپلائے اور کبھی سیاسی ادمہ استقام کے نام پر قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تاہم ایک طویل عرصے بعد گاڑیوں موبائل فون سولر پینلز مرگی کا گوشت انڈے گندم آٹا چاول دالیں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی ہے ادارہ شماریت کے مطابق اس ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں ایک فیصد کمی ہوئی جبکہ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرعہ کم ہو کر 24.37 فیصد کی شرعہ پر آگئی ہے جو کہ کئی ماہ بعد کم ہوئی ہے گزشتہ ایک ماہ میں گاڑیاں منیفیکچرز کرنے والی مختلف کمپنیوں نے اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں بڑی کمی کی ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں 3 لاکھ روپے سے 15 لاکھ 13 ہزار روپے کی کمی کی گئی ہے موبائل فون کی قیمتوں میں بھی بڑی کمی واقع ہوئی ایک ماہ میں چھوٹے موبائل فون کی قیمت میں 20 ہزار روپے تک کی کمی ہوئی ہے جبکہ بڑے سمارٹ فون کی قیمتوں میں 80 ہزار روپے تک کی کمی ہوئی ہے ملک بھر میں گندم کی قیمت میں 2000 روپے فی من کی کمی ہو گئی ہے جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلہ 2800 روپے سے کم ہو کر 900 روپے کا ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے تندور پر ملنے والی روٹی اور نان کی قیمتوں میں 5 روپے کی کمی کی گئی ہے پاکستان میں اس وقت چاول کی قیمت 300 روپے فی کلو سے کم ہو کر 240 روپے فی کلو ہو گئی ہے جبکہ دالوں کی قیمت میں 60 روپے سے 100 روپے فی کلو تک کی کمی آئی ہے سردیوں میں انڈوں کی قیمت 400 روپے فی درجن تک پہنچ گئی تھی جوکہ اب نیچے آ کر 220 روپے فی درجن ہو گئی ہے دوسری جانب زندہ ملنے کی فی کلو کی قیمت 10 دن قبل 4500 روپے سے زائد تھی جوکہ اب کم ہو کر 340 روپے فی کلو ہو گئی ہے